نبیل سلام نے فرمایا کہ تم سب لوگ جنت میں داخل ہو گیا یعنی پوری امت کے بارے میں سوائے ان کے جنہوں نے میرا انکار کیا حضرات صحابہ نے پوچھا کہ کس نے آپ کا انکار کیا تو نبیل سلام نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا یعنی جس نے سنت کے اوپر عمل نہیں کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا سنت کا انکار کا کیا مطلب کہ انسان جان بوجھ کر غفلت کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دے وہ جنت میں نہیں جائے گا یعنی جنت میں داخلے کی کنجی اتباع رسول ایک حدیث میں حضرت عرباد عرباد عرض مروی ہے نبیل سلام نے فرمایا کہ تم پر میری سنت کی اتباع لازم ہے یہ آپشنل نہیں ہے لازم ہے تبرانی شریف کی روایت میں اگو حرارہ نے فرمایا نبیل سلام نے فرمایا کہ میری سنت کے مٹنے کے وقت جو میرا امتی میری سنت کو زندہ کرے گا اس کو سو شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا یعنی وہ وقت جب لوگ سنتوں کو چھوڑ چکے ہوں گے سنتوں کا رواج نہیں ہوگا فیشن کا رواج ہوگا لوگ سنتوں سے غافل ہوں گے یا سنت کو سنت ہی نہیں سمجھ رہے ہوں گے ایسے حالات کے اندر جو انسان نبیل سلام کی سنت پر خود عمل کرے گا اور دوسروں کو ترغیب بھی دے گا اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا مثال کے طور پر اس وقت شادی سنت کے مطابق کرنا ہماری زندگیوں سے ختم ہو چکا چند دن پہلے ایک نوجوان آیا شادی کے بارے میں بات کی میں نے کہا بیٹا سنت کے مطابق کر لینا کرتا ہے ساری برادری میں ناک کر جائے گی اگر میں نے سنت کے مطابق شادی کر لی اس کو ذرا دوسرے الفاظ میں بولیں نہ سمجھیں سمجھنے کے ایک انداز ہے کاش ہمارے دل میں بات اتر جائے کہ قیامت کے دن یہ نوجوان اللہ کے نبی کے پاس شفاعت کے لیے جائے کہ میرے گناہوں کے اوپر شفاعت کر دیجئے اللہ کے دربار میں اسے نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا میرے امتی تمہارا تو یہ حال تھا کہ میری سنت کے مطابق عمل کرنے میں تمہاری ناک کر جاتی تھی آج بتاؤ تو صحیح کیا دلیل ہے کہ تمہاری شفاعت کرو کیسے قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنا کریں گے کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اور شادی کے اندر ایک اور بہت بڑا معاملہ ہو رہا ہے میں اگر بے خیائی جو ہمارے اندر کھول ہو رہی ہے کھولنی شروع کر دوں آپ لوگ دوبارہ مجھے کبھی نہ بولائیں کہ کون سا بے غیرت آدمی لاہور سے آ کے بیٹھ گیا جو ہو رہا ہے ایک دوست کی بات سنیئے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے نکاح کے بعد جب رخشت ہی ہونے لگتی ہے تو دلہاں اپنے چند دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ عورتوں میں جاتا ہے اور دلہاں کو لے کے باہر نکلتا ہے اس میں پانچ منٹ یا گھنٹا جو بھی لگتا ہو اس وقت جانے والے ایک آدمی کے دل کی کیسیت سن لیجئے یہ ایک کی نہیں پتہ نہیں کتنوں کی ہوتی ہے درجنوں کی ہزاروں کی ایک دوست کی کیسیت سنیئے وہ کہنے لگا اس کی کیسیت یہ تھی کہ میں اپنے دلہا دوست کے ساتھ جا رہا تھا مردوں سے عورتوں میں رخصتی کے وقت اور اس اب میرے دل میں تمنا دلہاں کو دیکھے یہ پیدا ہو رہی تھی کاش یہ اس کے پاس جانے پہلے آدھا گھنٹا مجھے مل جائے آج کسی کو کہہ دو کہ بھئی یہ گناہ ہے تو دلیل دیتے ہیں بھائی دلہا کے دوست یہ کس نے محرم قرار دے دیے جب ہم شریعت سنت کے خلاف جائیں گے تو ہمیں پریشانیاں دیکھنی پڑیں گی اسلام حیاء اور پاک دامنی کے درست دیتا ہے پرسوں ایک خاتون کا فون آیا کہنے لگی میرا خابین مختلف لڑکیوں سے تعلقات اور برسوں سے رکھتا ہی رکھتا تھا چند ہفتوں پہلے اس کے چھوٹے بھائی میرے دیور کی شادی ہوئی دلہاں گھر میں آگئی چند ہفتوں میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس دلہن سے بھی تعلقات قائم ہو چکے اب معلوم نہیں جو بچہ پیدا ہوگا وہ میرے خابین کا ہوگا یا میرے دیور کا ہوگا یہی پتا مجھے محران ہوا کہ چند ہفتوں کے اندر ہی یہ ایسا تعلق کیسے ہو گیا کہا فیس بک میرے خابین کا بھی ایک آنٹ ہے اس کا بھی ایک آنٹ تھا وہاں رابطہ ہوا باقی شد تو ایک ہی تھی آگے مرحلے سارے آسان ہو گئے فیس بک کی برکت کہلیں یا نہوست کہلیں کیا کہوں میں تو جب ہم شریعت سنت سے دور ہوں گے تو تکلیفیں آئیں گی اتباع رسول محبت رسول کی علامت ہے حضرت آنٹ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنب میں میرے ساتھ ہوگا یعنی جو حضرات محبت رسول کا دعویٰ رکھتے ہیں اگر ان کے احوال سنتوں کے مطابق ہیں تو وہ سچے ہیں اور احوال سنتوں کے مخالف ہیں تو جھوٹے ہیں